سمبلی میں جانتے ہیں تو بیہار کے سمبلی تھر تھر کامتی ہے کہ مندلیس کے دیوانے آ رہے ہیں بولنے کے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جیتے تیلنگانہ میں کیا کیے تم کیا کر لوگے تم تو مندری نہیں بنوگے ستر سال سے مسلمانوں کو یہ کہہ کرو ٹیا کہ مجھے مندری بنا دیا جائے گا مگر وہ مندری تو بنا تم کو سنتری کی بھی نوکلی نہیں میری وہ مندری تو بن گیا ہم مندری بننا نہیں چاہتے ہم لننے والے ہیں لننا چاہتے ہم آپ کا حق دلانا چاہتے جو بھارت کے سمیدھان نے سب کو دیا ہے ہم برابری چاہتے ہم حصہ چاہتے عصداری چاہتے اگر گیارہ پرسند یا دو مندری بنا سکتے تو کیا انیس پرسند مسلمان اپنے انیس امیلے مندریس کے نہیں کامیاب کر سکتے میں پیغام دیرہ انتر پردیش کے انیس فیصد مسلمانوں کو اگر گیارہ فیصد یادو ملائم سنگھ یادو کو گلیش یادو کو اپنا مکہ منتری بنائے تو کیا اس آنے والے چلاو مندریس فیصد مسلمان کیا مندریس کے ملے اس کو کامیاب نہیں کر سکتے کریں گے انشاءاللہ آپ نے سب کو ساتھ کیا مگر کامیاب کل تک آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا کوئی متبادل نہیں تھا متبادل منلس اتحاد اور مسلمین ہم سے میڈیا کے لوگ بار بار پوچھیں اگر آپ سے یہ سیکولر پارٹی کے لوگ بات کریں گے تو آپ بات کریں گے ہم گلے برابر بات کریں گے بات کرنے میں کیا نقصان ہے مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے اگر بات کرنا چاہتے بات کریں گے مگر ایسا نہیں ہوگا اصد و تین و ایسی اگر کسی نیتاؤں سے ملے گا تو کھڑے ہو کر نہیں بات کرے گا دیبون ہوگا دو کرسی ہوں گے ایک کرسی پہ وہ بیٹھیں گے دوسری کرسی پہ ہم بیٹھیں گے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے وہ دور ختم ہو گیا غلامی کا وہ دور ختم ہو گیا آگ سے آگ نہیں ملانے کا وہ دور ختم ہو گیا سر کو جھکانے کا دور ختم ہو گیا کہ چپل کو ان کے گھر کے جیویز پر چھوڑ کرانے کا چپل پائن کر تمہارے گھر میں جا کر آنکھ پڑے گے یہ منلے سے دور مسلمین کا مزاج ہے اور اس مزاج کو آپ کو اپنے اپنے اندر پیدا کر رہا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھارت کی جمہوریت بھارت کا سمیدھان بھارت کی چارگی اس وقت مصبوط ہی جب بھارت کے مسلمانوں کو ان کا سیاسی حق ملے گا جب بھارت کے مسلمان اپنے ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے جب سب سماز کے لوگ بنائیں کہ یوگ یہ دیتناٹھ تھاکروں کے نیتا نہیں ہیں بابا ہے نا بابا تھاکروں کے نیتا ہے تھاکر یہ بولتا ہے کہ بابا ہمارا ہے او بی سی نیتا ہے یہ کہتا ہے کہ موڑی ہمارا ہے یاد اوڑیر کہتا ہے کہ اکیلیش ہمرا بیٹا ہے دلیت سماز کے لوگ کہتے ہیں بہن جی کہ بہن جی ہماری ہیں قرمی سماز کے لوگ بولتے ہیں کہ انوپریہ کو منسٹر اس لیے بنایا گیا قرمی اوٹ لینا ہے یہ سب کر رہے ہیں اور آپ کا ہمارا حال کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تیرے طرح سے مدد کب آئے گی تو چھوڑو تمہارا تم نیتا بنوگے میں نہیں تم کو نیتا بننا ہے میں پکار کر کہوں گا کہ ہمارا نیتا تمہارے جیسا ہو میرا نیتا تمہارے جیسا ہو میں نیتا بننے نہیں آیا ہوں اللہ نے مجھے بہت عزت دی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں تک ہوں گا مگر تم کو نیتا بننا ہے تم کب تک نارے مارو گے ایسے نیتا ہو گا ارے تم بنو تم خابل بنو تم قوم کے سبتے سالار بنو ہم تمہارے پیچھے کر رہیں گے تم اکلاستے ہر چیز کریں گے مگر یہ مزاج پیدا کرو ہمت اور ہنسلے سے کام کرو درنے اور گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اتر پردیش میں یہ بابا مکہ منتری کو بابا کہتے ہیں تو بابا کہتے ہیں میں نے پورا وکاس کر دیا ہم مکہ منتری کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہندی اخبار آج ہم سوا پڑے کیا نام ہے نو بھارت ٹائمز اس نے فوٹو ڈالی کہ لکھنوں میں شہید پت پر لمبی روڈ لمبی روڈ ہے نا آپ کو معلوم ماشاءاللہ بابا کے دور میں بابا کے وکاس دور میں اس روڈ پر کتنے کھٹے ہیں چار سو سولہ کھٹے ہیں بابا کیا وکاس ہے آپ کا کیا وکاس ہے کہ شہید پت روڈ پر چار سو سولہ کھٹے ہیں اور بابا کو نظر ہی نہیں آیا اچھا گورکپور بابا کا گاؤں ہے نا ان کا ودایق ڈاکٹر اگروال سیلاب آیا تو میڈیا کو بولتا ہے کہ روڈ کے اوپر نالہ بنا دیا گیا بابا کیا وکاس آپ نے گورکپور میں دیا بیروز آباد میں پچاس بچے مر گئے ڈینگو سے تو بابا گئے ہیلی پٹرز رون کٹولے سا اترے اور بولے تیرے کو سسپنٹ کر دیا کچھ نے کہا کیوں دوائی نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے کچھ نے مجھے کیوں سسپنٹ کیے بابا بولے زیادہ بولے گا تو تھوڑ بولے گا